السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوست و امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باقی مدینہ یوٹیوب چینل الہاباد ہائی کوٹ نے شریعت مخالف ایک فیصلے میں کہا ہے کہ طلاق یافتہ مسلم خاتون کو اپنے سابقہ شوہر سے نہ صرف عدد کے لیے بلکہ اس کے بعد دوبارہ شادی کرنے یا اپنی باقی زندگی کے لیے نفقہ حاصل کرنے کا حق ہے کفالت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ وہی زندگی گزار سکے جیسی طلاق سے پہلے گزار رہی تھی عدالت نے کہا ہے کہ مسلم خواتین طلاق پر حقوق کے تحفظ ایکٹ انیس سو چیاسی کے شیکسن ٹو کے تحت طلاق شدہ خاتون کو مجسٹریٹ کے سامنے اپنے سابقہ شوہر سے گزارہ بھتے کے لیے درخواست دائر کر سکتی ہے عدالت نے پرنسپل جج فیملی کورٹ گازی بور کے حکم کو ایک طرف رکھ دیا جس میں صرف عدد کی مدت کے لیے گزارہ بھتہ دینے کو غیر قانونی قرار دیا گیا اور کہا کہ عدالت نے یہ حکم قانونی دفعات اور شواہد کو درست طریقے سے دیکھے بغیر دیا تھا عدالت نے مجاز مجسٹریٹ کو حکم دیا ہے کہ وہ تین ماہ کے اندر اندر ضابطے کے مطابق گزارہ بھتہ اور مہر کی واپسی کا حکم دے اور اس وقت تک سابق شوہر کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی متلقہ بیوی کو ماہانہ پانچ ہزار روپے کا عبوری گزارہ بھتہ ادا کرے یہ فیصلہ جسٹس ایس پی کے سروانی اور جسٹس ایم ای ایچ ادریسی پر مشتمل ڈیویزن بینچ نے زاہدہ خاتون کی اپیل کو منظور کرتے ہوئے دیا ہے فیملی کورٹ کے دائر اختیار سے متعلق سابق شوہر نور الحق خان کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا کہ ماہ تحت عدالت میں دائر اختیار پر اعتراض نہیں اٹھایا گیا ہائی کورٹ نے واضح کیا ہے کہ عدد کے بعد بھی مسلم خاتون اپنے سابقہ شوہر سے نفقے کی حقدار ہے اگر اسے بھتہ نہیں دیا جا رہا ہے تو اسے مجسٹریٹ کے پاس درخواست دینے کا حق ہے بتا دیں کہ اسلام میں طلاق کے بعد بیوی کا نانو نفقہ شوہر پر صرف عدد تک ہی واجب ہے اس کے بعد نہیں ہے ہاں البتہ اس بیوی کے شیر خوار بچے ہوں تو اس کی کفالت والد کے ذمہ ہے تو دوستو یہ ہے شریعت کا حکم لیکن کورٹ نے بالکل اس کے الٹے فیصلہ دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اقابر علماء اکرام کیا کہتے ہیں اور کیا ایکشن لیتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کوئی بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوگی شریعت مخالف فیصلہ دیا گیا ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں اور پہلی بار اگر ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ